اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث زعیف سے متعلق ہمارے گفتو کو بھی جاری ہے اور پچھلی نشست میں اس موضوع پر گفتو کی تھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط کیلئے حدیث زعیف کو ترک کیا جائے گا یہ ایک منکر اور بے اصل قول ہے چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی اور احتیاط کے اعتبار سے میں ایک نکتہ میں بیان کرنا چاہوں گا مزید اس کے اوپر کہ اگر احتیاط اسی کے اندر ہے احتیاط اگر اسی کے اندر ہے کہ ضعیف حدیث کو ترک کر دیا جائے تو پھر حسن حدیث کو ترک کرنے میں احتیاط کیوں نہیں کی جاتی کیونکہ حسن حدیث اس لیے حسن ہے اور صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ شبہ تو پایا جاتا ہے نا کوئی ایسا راوی ہے اس کے اندر جو کہ متفق علی نہیں ہے آلہ درجہ کا سقہ راوی نہیں ہے اس کے حافظے میں کوئی تھوڑا سا پرابلم ہے تو پھر احتیاط کے لیے اس کی روایات کو بھی ترک کر دینا چاہیے ان فیکٹ اگر ہم لٹریچر پڑھیں ان لوگوں کا جو منکرین حدیث ہیں جنہوں نے حدیث کا کلیتا انکار کیا ہے ان کا احادیث کا انکار کرنے کا سبب یہ ہے وہ کہتے ہیں احتیاط اس چیز کے اندر ہے کہ احادیث کو بالکل بھی قبول نہ کیا جائے صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ جو احادیث ہیں ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے بہت زمانے کے بعد جا کر لکھی گئیں لوگوں سے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوئی ہیں تو پتہ نہیں کس سے کیا غلطی ہو گئی صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے تو اگر احتیاط کا قول اختیار کرنا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کو کس طرح روکیں گے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط اس میں ہے کہ پورا کا پورا حدیث لیٹریچر ہی اس کو کسے کہانیاں اور تاریخ کیا کر اس کو رد کر دیا جائے لوگوں سوچا کریں کچھ بات کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی وجہ سے امت کے اندر پرابلم پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ضعیف حدیث کی وجہ سے کہ امت میں کبھی پرابلم پیدا ہوئی ہو یہ تو میں بتا رہا ہوں ڈیٹھ سو سال پہلے جو لوگ نکلے ہیں ان لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ حدیث زعیف کو مطلق اندرد کیا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے بارہ سو سال سے امت کو خبری کوئی نہیں تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا اور آپ لوگ پیدا ہوئے اور اگدم سے جو ہے نا وہ آپ نے امت کو سمجھا دیا کہ توحید کیا ہے اور سب چیزیں کیا ہیں عجیب بات کرتے ہیں اور ریالیٹی تو یہ ہے کہ جو انکار حدیث کا جو زور سے فتنہ اٹھا ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے اٹھا ہے جن لوگوں نے دن رات زعیف زعیف کا شور مچا رکھا ہے سننے والے کہتے ہیں یار اتنا زیادہ زعیف لٹریچر ہے ہر بات ہی زعیف ہے یہ لہی ہے آپ کا حدیث کا رد کر دو سب کچھ ہی آپ ان کے لٹریچر خود پڑھ لیں وہ کیا وجہت بیان کرتے ہیں اپنی وہ ساری کی ساری ان لوگوں سے انسپائرڈ ہیں جن لوگوں نے یہ زعیف زعیف کا شور مچا رکھا ہے تو اس لیے کچھ سوچا کریں بات کرنے سے پہلے کہ احتیاط کس طرف ہے اب حدیث زعیف سے استحباب ثابت کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا جس کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ جلال الدین دوانی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو تو نائمہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ حدیث زعیف سے احکام شریعہ ثابت نہیں ہو سکتے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مستحب ہے اس کو حدیث زعیف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور مستحب ہونا کسی چیز کا یہ بھی تو احکام شریعہ کے اندر ہی ہے نا اس سے باہر تو نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ ان دو اقوال کے اندر تضاد ہے تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ احکامات یہ ایک درجہ اور مقام کے نہیں ہوتے بلکہ ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے جیسے کہ فرض ہے پھر اس کے بعد واجب ہے سنت موقدہ ہے غیر موقدہ ہے پھر مستحبات ہیں پھر مباہ امور ہیں اس طرح سے اسی طرح سے دوسری ٹائپ اگر چلی جائے تو پھر کچھ چیزیں حرام ہیں مکروح ہیں پھر مکروح کی بھی ٹائپس ہیں مکروح تحریمی تنزیحی پھر خلاف اولا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو جب کیونکہ احکامات کی کیٹیگری اس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ہر حکم ایک طرح کا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرما دیا تو اب وہ سب فرض ہی بن گیا سب اگری ہیں اس کے اوپر پوری امت کہ بعض حکم جو ہوتے ہیں وہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں بعض جو ہیں وہ صرف ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ مستحبات کا درجہ رکھتے ہیں بعض مباہات کا درجہ رکھتے ہیں چیزیں تو اس کے پھر بالمقابل احادیث کے مراتب میں بھی فرق ہوتا ہے جو پھر اس کام کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اب جیسے کہ حدیث متواتر مشہور عزیز اور غریب یہ ٹائسٹ بنائی جاتی ہیں حدیث کے اندر اسی طرح پھر حدیث موضوع بھی ہوتی ہے حدیث منکر بھی ہوتی ہے حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے تو اب اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو مستحبات ہوتے ہیں یہ احکامات کی کیٹیگری میں بہت نیچے جاگر آتے ہیں اس لیے ان کے لیے بہت آلہ درجہ کی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم جو اس سے نیچے درجہ کی صحیح اور حسن سے جو نیچے درجہ کی جو حدیث ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم مستحبات سے اوپر چلے جاتے ہیں سنن کے اندر اور واجبات کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ضعیف حدیث نہیں چلتی ہیں اس کے پھر مقابلے میں پھر ہمیں حسن اور صحیح حدیث کو ہی پیش کرنا پڑتا ہے تو اس سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے یہ کئی ایسی ڈسکشنز ہیں جس کے آپ کی میں نے سمریہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ امام عبدالحیلک نوی رحمت اللہ علیہ کی جو زفر العمانی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے تو اس پوری بحث کا خلاصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کے اندر اب ایک بڑی انٹرسنگ حوالے کی طرف اس کے بعد چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ضعیف احادیث کا انکار نہیں کیا علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی سب سے بڑی دلیل آپ دیکھئے آپ کی کتاب ہے الکالمتطیب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس کے اندر صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں تو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کو اس کے اوپر بھی پھر اپنا کام کرنا پڑا انہوں نے پھر اس کی دو ڈیویئنز کی یہ صحیح الکالمتطیب ہے اور یہ ضعیف الکالمتطیب ہے تو ان لوگوں نے خود ہی بتا دی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ بھی ضعیف احادیث کو نوٹ کرتے ہیں پھر علامہ ابن تیمیہ خود اپنے مجمول فتاوہ کے اندر فرماتے ہیں یہ وولم نمبر ایٹین ہے اور اس کا پیج نمبر سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس ہے اس پہ آپ فرماتے ہیں فائزارویہ حدیث فی فضل بعض الاعمال المستحبہ وصوابوہا وقراہت بعض الاعمال آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی روایت بعض اعمال مستحبہ کی فضیلت اور سواب اور بعض اعمال کی قراہت اور اس کی جو عقاب ہیں یعنی پکڑ میں کوئی ایسی روایت اگر وارد ہو جائے اور ہمیں علم نہ ہو کہ یہ روایت موضوع ہے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْدُو اور ہمیں علم نہ ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے تو کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے اس کو بیان کرنا بھی جائز ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے یہ حد انہوں نے مجبور فتاوہ میں لکھایا تو علامہ میں تیمیہ بھی اس کے منکر نہیں ہے پھر ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ وہ اس کے منکر گزرے ہیں کہ بالکل ضعیف حدیث کو کلیتاً ارد کر دیا جائے گا بعض آپ کی تحاریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ الفوائد المجموعہ کے اندر کچھ ایسی تحریریں ہیں جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ شاید آپ ضعیف حدیث کو مطلقاً ارد کرتے ہیں لیکن آپ کی جو اہم ترین کتاب ہے نحل العتار اس کے اندر آپ فرماتے ہیں اس کا یہ والم نمبر تھری ہے اور پیج نمبر سکسٹی سیون پہ آپ جا کے لکھتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نوافل کی کسرت سے متعلق حدیثیں اکثر ضعیف ہیں لیکن ان کی مجموعی حیثیت اس قابل ہے سنیے احادیث ضعیف ہیں لیکن ان کی مجموعی حیثیت اس قابل ہے کہ ان پر عمل کیا جائے خاص کر کے فضائل اعمال میں کہتے ہیں وہ انکانا اکثر وہا دعیفاً اکثر ضعیف ہیں ہاں لیکن جب مجموعی طور پر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر علامہ شوکانی کا جو عمل ہے وہ بھی بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے پھر اس کے علاوہ جس نے علامہ شوکانی کی کتاب تحفت الزاکرین پڑھی ہے وہ تو ایسی بات بھی نہیں کر سکتا کہ ضعیف حدیث مطلقاً رد ہے یہ علامہ شوکانی کا قول ہے اگر اصول کی آئیم اکرام آپ کو میں ایک بڑے پتے کی میں بات بتاتا ہوں اگر کسی جگہ پر ایک اصول حدیث کی کتاب لکھتے ہوئے اگر کوئی قائدہ بیان کر دے نا تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ خود بھی اس قائدے کی اوپر چلے ہیں یا نہیں چلے اگر انہیں قائدہ کسی جگہ پر لکھ دیا اور پھر خود بھی اس کو فالو نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے وہ قائدہ درست نہیں ہے اگر درست ہوتا تو پھر اس کے اوپر وہ عمل بھی کر کے دکھاتے اب جس اگلے موضوع کو میں یہاں پر شروع کر رہا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اگر ایک حدیث تلقی بالقبول کا درجہ حاصل کر لے جس کو علماء عوام قبول کر لیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہو اس کو صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے یہ قائدہ ہے اس قائدے کو جگہ جگہ پر آئیم اکرام نے محدثین نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے تو اس قائدے سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر حدیث کی ایک طرف سند ہے اور ایک طرف امت کا عمل ہے اگر ان کو دو پلڑوں میں گرہ ایسے رکھا جائے تو جو امت کا عمل ہے یہ بھاری ہو جائے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت عمل کر رہی ہے اس کے اوپر اس کو جاری رکھا جائے گا اب میں کچھ تصریحات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے کنسپچل کلیریٹی ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ معاملہ ہے کیا اس حوالے سے میں علامہ انبر شاہ کشمیدی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت لطیف قول بیان کروں گا اس سے ایک بڑی خوبصورت آپ کو کنسپچل کلیریٹی ملے گی آپ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث اور علم الاسناد کو اس لیے ڈبلپ کیا گیا ہے کہ جو دین کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو پریزرف کیا جا سکے نہ کہ اس لیے کہ سند کو بنیاد بنا کر جو اس کے اندر آل لیڈی ہے اس کو نکال دیا جائے اس میں سے سند کا کام یہ نہیں تھا کہ جو آل لیڈی جمع امت سے اور پہلے دن سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکے نہیں بلکہ یہ تھا کہ باہر سے کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اس کو بڑا کلیر کرنے کی ضرورت ہے اب جہاں سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں یا سب کو میں کہوں گا جو پڑھ سکتے ہیں ربک اس رسالے کو ضرور پڑھیں یہ کتاب ہے اس کتاب کے آخر میں جو پبلش حرس ہیں محدث فقی حسین بن محسن الانصاری الیمانی المتوفہ 1327 حجری ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا تو وہ انہوں نے پورا سوال کا جواب جہاں نقل کیا ہوا ہے اور سوال اسی مسئلے سے متعلق ہے اور بہت جامع چیز ہے میں وہاں سے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اکثر حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لکھ کر یہ حدیث ضعیف ہے ولعمل علیہ اندہ اہل العلم لیکن اہل علم کا اس کی اوپر عمل ہے تو اس قول کی حقیقت سے متعلق اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی ضعیف ہے تو پھر عمل کیسے ہے اس سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز یاد رکھو کہ ان الحدیثت ضعیف ہوا ما فقد شرطا من شروط المقبول کہ حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جس کے اندر مقبول حدیث کی شرط نہ پائی جائے یعنی وہ نہیں ہوتی جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو ضعیف نہیں کہتے بلکہ وہ جو حسن کے درجے سے تھوڑا نیچے آتی اس کو کہتے ہیں آگے آپ فرماتے ہیں کہ لیکن جو حبر مقبول ہوتی ہے صادق حبر مقبول یہ حسن اور صحیح کے علاوہ بھی ہوتی ہیں پھر اس کے دلائل دیتے ہیں آپ کو یعنی یہ نہیں کہ بس سچی خبر وہی ہے جو صحیح اور حسن ہو ضعیف سچی خبر نہیں ہو سکتی آپ فرماتے ہیں کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے شرع ہے ان کی نظم الدرر جس کا نام البحر اللہ زخر اس کتاب کا نام ہے اور اب بہت سبردست کتاب ہے یہ تدریب الرعوی بھی امام کی کتاب ہے جو انہوں نے اصول حدیث پر لکھی ہے اور جو یہ البحر ہے یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے اصول حدیث کی اوپر دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ تدریب الرعوی کیونکہ شرع ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی تو وہ جہاں جہاں انہوں نے شرع کرنی ہوتی ہے تو صرف اس پوائنٹس کی اوپر جو آپ اپنی ڈسکشن کو لے کے آتے ہیں تو ایک ہی مسئلے کی اوپر کنی ڈسکشن ہوتی ہیں جو پوری کتاب میں پھیلی ہوتی ہیں لیکن البحر کیونکہ ایک انڈیپنڈنٹ بک ہے تو وہ پھر انہوں نے ایک مسئلے کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو پھر بہت تفصیل میں اسی ایک پوائنٹ کی اوپر ڈسکس کرتے ہیں جس کو امت کے علماء قبول کر لیں وَإِلَّمْ يَقُلَّهُ إِسْنَادُنْ سَحِ اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو کہتے ہیں کہ جیسے کہ کئی علماء سے مروی ہیں ان میں امام ابن عبدالبر بھی شامل ہیں امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الستسکار اور التمہید آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی اس طرح کیوں پڑھ کے دیکھیں اندر اس کتاب کو اب وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ آپ نے ایک ایگزیمپل دی ہے اَدْدِنَارُ أَرْبَاتٌ وَإِشْرُنَا قِیرَاتٌ اس کا آگے ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح حدیث کے صحیح ہونے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حدیث مشہور ہو محدیثین کے درمیان اور وہ اس کا انکار نہ کرتے ہیں اس حدیث کا اور اس کنڈیشن کو امام ابو اسحاق اسفرائینی اور ابن فورق اور دیگر قیامیں نے بھی بیان کیا ہے یہاں کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو موافق ہوتی ہے آیت من القرآن قرآن کی کسی آیت کے یا بعض اصول شریعت کے اور اس کی سند میں یعنی کہ وہ جو خبر آ رہی ہے اس کی سند میں کوئی قذاب نہیں ہوتا تو وہ بھی حدیث مقبول ہوتے صرف اتنی شرط لگائی ہے کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہو ضعیف حدیث ہو اور صرف قذاب نہ ہو بیچ میں اور حدیث ایسی ہے کہ وہ موافقت رکھتی ہے قرآن کے ساتھ یا بعض اصول شریعت کے ساتھ تو کہتے ہیں اس کو بھی مانا جائے گا پھر اسی طرح سے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو تعقبات کی ہیں امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی موضوعات کے اوپر تو اس میں وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں کہ من جمع بین السلاتین من غیری عذرین اس کے اندر کمنٹری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے کئی علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ حدیث کی صحت کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اہل علم اس کے مطابق فتوہ دیتے ہیں اگرچہ اس کے کوئی ایسی سند نہ ہو جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے پھر اس یہی بات امام جلاد بن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے اندر بھی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ بَعْدُهُمْ کے بعضوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگایا جا سکتا ہے اِذَا تَلَقَ النَّاسُ بِالْقُبُولِ وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ اس نَعْدُن صحی اگر لوگ اس کو قبول کر لیں اور اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو پھر اسی طرح سے امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاستثکار میں آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث البحر ہے یہ جو سمندر کے پانی سے متعلق جو حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ یہ حدیثاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ محدیسین جو ہیں وَحَلُ الْحَدِيثِ لَا يُصَحَحُونَ مِثْلِ اس نَعْدِ اس طرح کی سند کو وہ صحیح قرار نہیں دیتے اگرچہ محدیسین نے اس کو صحیح کہا ہے وہ میں بات نہیں کر رہا کہ حدیث صحیح نہیں ہے میں بات کروں کہ ابن عبدالبر کی جو انڈرسٹیننگ ہے وہ کیا ہے یہ چیز سمجھ نہیں کیا آپ فرماتے ہیں لَا كِنَّ الْحَدِيثُ عِنْدِي صحیح لیکن میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعُلَمَا تَلْقَوْهُ بِالْقُبُولِ کیونکہ علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے پھر اسی طرح سے آپ التمہید میں اپنی کتاب جو ہے ان کی ابن عبدالبر کی وہ پھر حدیث بیان کرتے ہیں حضرت جابر والی اَدْدِينارُ أَرْبَعْتٌ وَإِشْرُونَ قِرَاتًا اس میں آپ فرماتے ہیں وَفِي قَوْلِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَا علماء کی جماعت کے مطابق اور لوگوں کے اجماع کے مطابق وَاِجْمَاعُ النَّاسِ عَلَى مَعْنَا حُکِ اس کے معنی پہ وہ سب اگنی ہیں آگے فرماتے ہیں یہ بلکل ہمیں غنی کر دیتی ہے اس کی سند سے یعنی اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی یہ چیز دیکھنے کے بعد یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزیمپل کو ایڈ کرنا چاہوں گا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ آپ کی یہ تعویلات احل السنان آپ کی تفسیر ہے اور اس کے اندر ان آیات کی تفسیر چر رہی ہے اس کی تفسیر چل رہی ہے آپ فرماتے ہیں بڑا خوبصور نقطہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو متواتر عملی ہوتی ہے یہ روایات سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو دیکھ کر اپنے عمل کے اندر ٹرانسمنٹ کرتا ہے اس کو اس پورے کے پورے ایک ایک ایکشن کو ایک سنت کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ ظہورہ ہو یہ انہیں ناسو ان روایاتی ہی کہ وہ پھر اس کی روایت کی ضرورت نہیں رہتی لوگ اس سے غنی ہو جاتے ہیں اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ بڑوں سے سیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب اس چیز کو سمجھے گا یہ آج بات کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے مطابق اب نماز پڑھیں بھئی ایک چیز کو سمجھے گا بخاری اور مسلم یہ کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کے دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں آپ کا کیا خیال ہے دو سو سال تک کسی کو نہیں پتا تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں تھی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم ہے تو انہوں نے آکے بتایا نماز کیسے پڑھی جائے گی دو سو سال لوگ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے تھے کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی اس کے اوپر میں پھر کس دن انشاءاللہ میں تفصیل سے میں جلدی اس کے اوپر بات کرنے کے ارادہ رکھتا ہوں کہ یہ جو نماز کے اوپر لوگوں نے ہاں ہاں کا مسئلہ بنایا ہویا اور لوگوں کی نمازوں کے اوپر تان کرتے ہیں اپنی ان کو خبر کوئی نہیں تو آپ کو میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا کہ جو تواتر ہوتا ہے امت کا یہ کتنی پاورفل چیز ہے اور روایتوں کی حیثت اس کے آگے اتنا معنی نہیں رکھتی جب ایک تواتر عملی سامنے آ جاتا ہے تو یہ امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے اس کا حوالہ تھا پھر ایک اور بڑا انٹرسنگ حوالہ لیجئے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تلقین میت کے بارے میں آپ کہتے ہیں اپنی کتاب روح کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر کسی نقیر کے بغیر اس کا انکار کی اس پر عمل متصل چلا آ رہا ہے جو ہمارے عمل کرنے کے لیے کافی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ خود اس چیز کے قائل ہیں حدیث ضعیف ہے تبرانی کی حدیث ہے انہوں نے حدیث بھی بیان کی ہے کتاب روح کے اندر حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل چلتا آ رہا ہے اب حدیث ضعیف ہے ادھر امت کا عمل ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جو عمت کا عمل چلتا آ رہا ہے اسی کے اوپر عمل کریں گے پھر علامہ ابن کسیر فرماتے ہیں اختصار علوم الحدیث کے اندر کہ علامہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے آئیمہ اکرام کی ایک بڑی جماعت سے نقل کیا ہے کہ جب کسی حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک علامہ کے نام جو ہے نا وہ گنوائے ہیں جس جس نے اس کے مطابق حکم دیا ہے جس جس کا یہ قول ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اہل کلام میں سے اکثر اشائرہ جیسے کہ امام ابو اسحاق اسفرائینی ابن فورق وغیرہ کب یہی مذہب ہے مزید یہ کہ تمام محدثین اور صلف کب یہی مذہب ہے تمام محدثین اور صلف صالحین کا یہی مذہب ہے یہ وہی بات ہے جسے ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے بطور استنبات بیان کیا ہے اور ان آئمہ کی موافقت کی ہے پھر اگلا حوالہ لیجئے ان نکت میں علامہ ذرکشی فرماتے ہیں ان نصحہ توجد ایدن من اہل الحدیث بالقبول والعمل بھی کہ حدیث کے صحیح ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ محدثین کے ہاں اس سے تلقی بالقبول حاصل ہونے کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو اس کے ساتھ ایک اور حوالہ لیجئے امام ابن حمام حنفی ان کی کتاب ہے فتح القدیر جو شرائع الہدایہ کی بہت خوبصت کتاب ہے اس حدیث کے پر گفتو چلتی ہے اطلاق العامات سنتانی وعدتوہ حیدتان اس میں آپ فرماتے ہیں جا کے کہ علماء کا کسی حدیث کے مطابق عمل کرنا بھی تسحیح حدیث کا سبب ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگرچہ حدیث غریب ہے لیکن صحابہ اکرام تابعین کے اہل علم حضرات نے اس پر عمل کیا ہے اور دارکتنی میں ہے کہ قاسم اور سالم نے کہا کہ مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا یہ مالک کا قول سننے والا ہے کہ شہرت الحدیث بالمدینہ تغنی عن صحت سندہی کہ مدینہ پاک میں حدیث کی شہرت اس کی سند کی صحت سے مستغنا کر دیتی ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ایک حدیث اگر مدینہ پاک میں فیمس تھی مدینہ پاک مالک بات کر رہے ہیں نا یعنی امام مالک جن سے پڑھے ہیں وہ سب تابعین ہیں اب تابعین اگر ایک حدیث کی اوپر عمل کر رہے ہیں ایک ان کا ایکشن ہے وہ سب اس کے پر عمل کرتے آ رہے ہیں ایک خبر بہت اگر اس کے خلاف آ جائے تو مالک خبر بہت کو قبول نہیں کرتے امام مالک فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ اکرام کے بچے ہیں سارے ان کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی کس طرح روزہ رکھا کس طرح اپنے حکامات کو ادا کیا تو بہت پاورفل دلیل ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو بہت پہلے کہیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پھر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ یہی بات اپنے فتح المغیس جو الفیہ کی شرح ہے اس کے اندر آپ نے بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب حدیث زعیف کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس پر حدیث صحیح کی طرح عمل کیا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ بس اوقات اسے تواتر کے مرتبے میں قرار دے کر قطعیات کو بھی منسوخ کیا جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد لا وسیعت علی وارث والی حدیث کو بیان کرتے ہیں پھر علامہ اکرم سندھی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے امان النظر شرح نحبت الفکر بڑا خوبصورت جملائے سنیے گا آپ فرماتے ہیں کہ تلقی بالقبول وحاظت تلقی وحدہ کہتے ہیں سنگل ایک تلقی بالقبول جو ہے یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے اقوا فی افادت العلمی کہتے ہیں کہ تلقی بالقبول علم یقین کا فائدہ دینے میں ان کسرت ترک سے زیادہ قوی ہے جو تواتر تک نہ پہنچے ہوں یعنی ایک تو آپ کے پاس کسیر ترک ہیں ایک حدیث کے لیکن وہ تواتر تک نہیں پہنچتے ہیں اور ایک طرف تلقی بالقبول حدیث ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن تلقی بالقبول ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ علم یقینی آپ کو دے گی جو تلقی بالقبول ہے ان کہیں سناد کی نسبت یہ عجیب طریقے سے جو ہے نا ہائیجیک کیا گیا علم حدیث کو اور اسلام کے جو ہے قوانین کو کہ سند کو حاکم بنا دیا بھی کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جمعہ کو قبول بھی کر لیتے ہیں ایسے کہ میں نے پچھلی نشست میں بتایا ان سب کا حال پھر یہی بات پھر علامہ عبدالحیلق نے بھی رحمت اللہ نے بھی جو ہے وہ بیان کی تو الغرز یہ کہ اس کے اوپر آئمہ اکرام متفق ہے کہ جو تلقی بالقبول جب کسی حدیث کو حاصل ہو جائے تو وہ حدیث متواتر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے اگرچہ اس کی کوئی سند موجود ہی نہ ہو پھر شیخ خسین بھی محسن انساری جو ہیں ایک جملہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ علامہ صالح بن مہدی آپ نے اپنی بعض مولفات میں یہ چیز بیان کی ہے خوبصورت نکتہ ہے اس کو ذرا سمجھئے گا اپنی کنسیپچل کلیریٹی رکھیں اس مسئلے کے اوپر اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کی جو ٹرم ہے یہ بعد والوں نے بڑے فائیو کنڈیشنز لگا کر اس کو ایک خاص معنی دیا ہے جبکہ پہلے جو متقدمین ہیں ان کے ہاں صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو معمول بھی ہوتی ہے معمول بھی ہی یعنی جس حدیث کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اگرچہ اس کی سنت ضعیف ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پھر آگے آپ کہتے ہیں کہ جب یہ بعد والے متاخرین محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلان حدیث غیر صحیح ہے تو وہ صرف خاص اسطلاحی معنی میں اس کو غیر صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کے میننگز کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے یہ ممکن ہے کہ ایک حدیث غیر صحیح ہو لیکن معمول بھی ہی ہو اس کے اوپر عمل چل رہا ہے تو ہم اس کو دوسرے معنی میں عام معنی میں صحیح کہیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حدیث حسن ہو صحیح ہو لیکن اس کے اوپر امت کا عمل نہیں کی نہیں ہے بلکل عمل نہیں چل رہا اس کے اوپر تو ایسی حدیث کیونکہ معمول بھی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ضعیف کہیں گے عام معنی کے اندر کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں چل رہا تو اس کے علاوہ شیخ حسین بن محسن انساری نے اور بھی دیگر کئی مثالیں دی ہیں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ و دیگر آئیمہ کے حوالے سے بھی تو ان کا جو رسالہ ہے توحفت المردیہ فی حلی بعد المشکلات الحدیثیہ اس کے اندر آپ کو پیج نمبر 263 سے 269 تک یہ پوری ڈسکشن مزید دلائل کے ساتھ مل جائے گی تو بحمد اللہ تعالی ہم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر حدیث زعیف کے اوپر امت کا عمل چلتا آ رہا ہو تو اس کو زعیف نہیں کہتے وہ معمول بھی حدیث ہوتی ہے یہ تو بےوقوفی ہے کہ بعد والے لوگ کچھ پرنسپل بنا لیں پھر اگلے والوں کو جو ہےنا اس کے پر جج کرنا شروع کر دیں اب امام بخاری امام مسلم اور بعد والے محدیسین نے جو پرنسپل بنائے ہیں اب امام ابو حنیفہ اور مالک ان کے مکلف تو نہیں ہے نا کہ وہ پھر بعد والوں کی شرائط صحیح کے مطابق اپنے فتاوہ کو اور اپنی اپیننس کو وہ بدلیں گے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں ہم اس کے علاوہ عملی کوئی نہیں دیکھتے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے جب کوئی قول اختیار کیا ہے تو زیادی بات ہے وہ کفا والوں کے ہاں وہ چل رہا ہے اہل عراق میں وہ مشہور ہے اور کفا والوں کا جو علم ہے اس کا ماخذ اس کا مرجع دو صحابہ اکرام ہے مین لی تو جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر بعد میں آکے باتیں کرنا کہ یہ تدلیس ہے اس میں ارسال ہے بھئی پہلے والے ان اصولوں کے مکلف نہیں ہیں انہوں نے صحابہ اکرام کی بالکل قربت کا زمانہ پایا ہے انہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا ہے انہوں نے دیکھ کر دین کو سیکھا ہے تمہاری طرح صرف روایتوں سے دین کو نہیں پڑھا کہ ادھر احمام آپ کو بتاتے ہیں کہ جوہنا یہ دین کیا ہے ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں آیا نا وہ کیا تھا تو کوئی خدا کا خوف کریں کیا مزاق بنا رکھا ہوئے دین کا جس طرح اس کے اصول آئے میں اکرام نے بزا کیے ہیں اسی طریقے کی اوپر چلیں ابھی اگلی نشست میں انشاءاللہ جو حدیث زعیف کو قبول کرنے کی شرائط بیان کی جاتی ہیں امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے جو بیان کی ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے وما لینا الی البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ